پچھلے کئے دنوں سے وکاس دوبے کو لے کر الگ الگ خبریں سامنے آ رہی تھی جس میں وکاس دوبے کا کرائم چٹھا اس نے اب تک کتنے اپراد کیے اس کی لف لائف شادی اور سبھی کے بارے میں خبریں آ رہی تھی پھلیس لگہ دار وکاس دوبے کی تلاش کر رہی تھی اور حال ہی میں وکاس دوبے کا انکاؤنٹر کر دیا گیا لیکن اب اس کے انکاؤنٹر کے بعد بھی سوشل میڈیا پر تمام طرح کی افواہیں اڑائی جاری ہیں اسی بیچے خبر آئی ہے اور خبر کے مطابق وکاس دوبے پر فلم بن سکتی ہے اور اس فلم میں منوج واجپائی وکاس کا کردار نبھائی لیکن آپ کو بتا دے کہ سوشل میڈیا پر محض ایک افواہ اڑائی جاری ہے وکاس دوبے پر فلم بنائی جانے کا اب تک کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا ہے جب اس بات کی جانکاری آکٹر منوج واجپائی کو لگی تو انہوں نے ریاکشن دیتے ہوئی ٹویٹ کیا اور لکھا کہ یہ ایک گلت خبر ہے آپ کو بتا دے وکاس دوبے انکاؤنٹر کی ہر طرف چرچہ ہو رہی تھی جس کے بعد ڈائریکٹر سندیب کپور نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آج انکاؤنٹر کے دران جو کچھ بھی ہوا وہ سینیمیٹک اور رومانٹک ایکسپیرینس سے کم نہیں ہے منوج واجپائی کہ آپ میری اگلی فلم میں وکاس دوبے کا رول پلے کرنا چاہیں گے آپ اس رول میں جان فوق دیں گے ڈائریکٹر سندیب کپور نے بعد میں اپنا ٹویٹ ڈیلٹ کر دیا تھا اور منوج واجپائی نے بھی سوشل میڈیا پر فیلائی جا رہی خبروں کا کھنڈن کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی آپ کو بتا دے کہ کانپڑ سے وکاس دوبے جو کی ایک ہسٹری شیٹر ہے وہ اپنی گینگ کے ساتھ آٹھ پولس والوں کو مارنے کے بعد فرار ہو گیا تھا لگاتار اسے ڈھونڈا جا رہا تھا جہاں وکاس دوبے نے سرنڈر کر دیا تھا اور بھاگنے کی فراغ میں دکھ رہے وکاس دوبے کو پولس نے انکاؤنٹر میں مار گیا ہے